السلام اللہ فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ امید آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے تو امید آپ سب لوگوں کے جنور پجائے ہیں وہ بھی خیر خیریہ سے ہوں گے تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ جب بکڑیاں بچے دے دیتی ہیں تو کافی لوگوں کے میسیج مجھے آردتے ہیں ویٹس ایپ پہ بھی انہوں نے میسیج کیا ہے کہ ہماری بکڑی نے بچے دے دیتی ہیں پر دودھ نہیں اتار رہی مطلب دودھ بہت زیادہ کم ہے دو بچے دی ہیں ایک یہ کمپلین آرہی تھی اور ایک کمپلین یہ آرہی تھی جو مجھے میسیج زیادہ تھے وہ یہ تھے کہ ہم بکڑی نے بچے دے دی ہیں ہمارا اس کا بہت اچھا سائز کا ہے لیکن جو اس کے نیچے دودھ اترتا ہے وہ اتر نہیں رہا تو اسی ٹوپک پہ چھوٹا سیک ہم نے دو منٹ کی ویڈیو صرف انشاءاللہ آپ کو بھی نٹ لوں گا دو منٹ صرف وہ یہ ہے کہ جب بکڑی بچے دیتی ہیں جیسے ہی بچے دے اس کے آدھا گھنٹے تک تو آپ نے تقریباً اس بچوں کو دودھ نہیں پلانا تو وہ جیڑ وغیرہ نکالتی ہیں وہ جیڑ اس کو کھانے نہیں دیرہی وہ گنسہ جو نکالے گی اندر سے اس کو کھانے نہیں دینا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا جب وہ بچے دے دے اس کے ایک گھنٹے بعد آپ نے آدھا پوکنک اور اس میں تھوڑا سا گھڑ ڈال کے اس کو دے دینا اس سے یہ ہوگا کہ جب وہ بچے وہ گھڑ کھا لے گی اس کے دو سے تین گھنٹے بعد زیادہ ٹائم نہیں لے گی وہ جتنا زیادہ گھن نکالنا شروع کر دے گی وہ اندر سے صفائی ہو جائے ہونا سٹار ہو جائے جب اس کی اور جتنی زیادہ صفائی ہوگی وہ اتنا زیادہ دودھ انشاءاللہ اتارے گی اور آپ کی جو گلے شکمیں سارے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے جانور آپ کو اتنا پسند آنے لگ جائے گا کہ آپ کی جہاں دور بڑھ جائے گی اس کی شوق سے تو جب وہ بچے دے اگر وہ اس دن بھی آپ کوشش کرنے نیم گرم ایک پاؤ یادہ گلو دودھ لے کے آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ جس میں دیسی گی اور کوئی بیس اربیگی لے کے زیادہ لے کے آپ نے اس میں مکس کر کے اس کو وائل کر کے چیز طرح نیم گرم کر کے اپنی بکڑی کو دینا ہے انشاءاللہ ایک چوبیس گھنٹے لیکن آپ کی بکڑی ایسا دودھ ہوتا رہے گی کہ آپ کہیں گے یار واقعی ماشاءاللہ میں نے تو جانور پالا کو شوق پڑا کر دیا انشاءاللہ آپ کے بچے کو بھی پڑا دودھ ملے گا اور وہ بچے انشاءاللہ درست ہوں گے اور جو آپ کے دل میں سوال ہوگا مجھے کمنڈ میں میسج کریں مجھے کمنڈ میں